ٹاپ ایٹ نون مسلم کنٹریز ویڈ ہائسٹ مسلم پاپولیشن دنیا کے سب سے زیادہ مسلمان آبادی والے آٹھ غیر مسلم ملک نمبر ایٹ جرمنی مسلم پاپولیشن اٹھالیس لاکھ دو سو جرمنی دنیا کے سب سے طاقتور اور معاشی طور پر مضبوط ممالک میں سے ایک ہے پاکستان بھر سے ہر سال بہت سے لوگ اپنی پڑھائی اور نوکری کے چکر میں جرمنی چلے جاتے ہیں جرمنی یورپ کا ایک ایسا ملک ہے جو پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا سب سے بڑا دشمن رہا ہے آج پوری دنیا سے ہر طرح کے افراد جرمنی جاتے ہیں اور اس کی سات فیصد آبادی مسلمان ہے مورڈرن دور میں جرمنی کے لوگ دنیا کے بہترین افراد تصور کیے جاتے ہیں اور یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر تمام مذہب کو مذہبی آزادی حاصل ہے اور خاص طور پر مسلمانوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پچھلے پچاس سالوں میں یہاں پر اسلام تیزی سے پھیلنا بھی شروع ہو چکا ہے کیونکہ آج یہاں پر بہت سے مسلمان افراد پوری دنیا سے ہجرت کر کے پہنچ چکے ہیں سال دوزہ چودہ میں ایک لاکھ سے زیادہ افراد نے جرمنی میں اسلام بھی قبول کیا اور اگر آپ کو بھی یہ بات جان کر خوشی ہوئی ہو تو کمنٹ سیکچر میں ماشاءاللہ ضرور لکھیں دوستو جرمنی کے زیادہ تر مسلمانوں کا تعلق ترکی عرب ممالک اور روس سے ہے دوستو فرانس کا ملک دنیا کے سب سے بڑے اور طاقتور ترین ممالک میں سے ایک ہے جو کہ معاشی ترکی میں امریکہ اور چین کے برابر ہے اور ہماری لسٹ میں ساتھویں نمبر پر آتا ہے فرانس میں مسلمانوں کی تعداد مغربی دنیا میں سب سے زیادہ سمجھی جاتی ہے اور اس کی چھ فیصد عبادی مسلمان ہے یہاں پر ستاون لاکھ سے زیادہ مسلمان افراد عباد ہیں فرانس دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں پر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہونے کے باوجود حکومت اور باقی کی عوام کی جانب سے ان کو نفرت کی نگاہ سے دکھا جاتا ہے جرمنی اور فرانس دونوں ہی ممالک میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جدید دور کی جنگوں کی وجہ سے باقی دنیا سے یہاں پر ہجرت کر کے آئی ہے فرانس میں نینے والے زیادہ تر مسلمان سنی ہیں جبکہ فرانس کے جزیرے مایوتے کی 98 فیصد عبادی مسلمان ہیں جس کے باوجود مسلمانوں کو فرانس میں بہت زیادہ قبول نہیں کیا جاتا جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک جدید ملک ہے جہاں پر شخصی آدادی کے نام پر آپ کسی بھی مذہب کے بارے میں کچھ بھی بکواس کر سکتے ہیں خاص طور پر پچھلے کچھ سالوں میں فرانس میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کافی بڑھ گی ہے کیونکہ ایک مسلمان نوجوان نے جذباتی ہو کر اپنے ایک استاد کو سوکتل کر دیا جب وہ اسلام کی توہین کر رہا تھا نمبر سیکس گھانا مسلم پاپولیشن 65 لاکھ تو تو گھانا افریقہ کا ایک بہت بڑا ملک ہے جہاں پر 20 فیصد آبادی یعنی 65 لاکھ افراد مسلمان ہیں مسلمانوں نے دسویں صدی میں گھانا میں اپنے قدم جمانے شروع کر دیا تھے اور یہاں پر 70 فیصد آبادی سنی مسلمانوں کی ہے گھانا اس لئے بھی مشہور ہے کہ یہاں پر مسلمان ہو یا عیسائی گورے ہو یا کالے سبھی یہاں پر گھل مل کر پیار اور محبت سے رہتے ہیں اور کوئی بھی مذہب کے نام پر کسی کا گلہ نہیں کاٹتا آپ کو یہ بات جان کر بھی حیرت ہوگی کہ گھانا میں ہمارا مذہب اسلام کوئی اور نہیں بلکہ عرب تاجر لے کر آئے تھے نمبر 5 رشیا مسلم پاپولیشن 2 کروڑ دوستو رقبے کے لحاظ سے روس دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جو کہ دو برے آسموں ایشیا اور یورپ پہ پھیلا ہوا ہے اس کے ساتھ روس امریکہ کے ساتھ دنیا کے سب سے طاقتور ممالک میں سے بھی ایک ہے جو کہ اکثر باقی دنیا سے سر ٹکراتا رہتا ہے یہاں کی آبادی کا 12 فیصد حصہ مسلمانوں پر مشتمل ہے روس میں یورپ کی سب سے بڑی مسلم آبادی موجود ہے اسلام پچھلے 300 سال پہلے ہی روس میں داخل ہوا ہے اور اس سے پہلے یہ خالص عیسائی ریاست تھی دنیا کے نقشے پر دیکھا جائے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ روس شاید آدھی دنیا کے برابر ہے روس کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ آج اس اکیلے نے یوکرین کے خلاف جنگ شروع کر رہا ہے حالانکہ پچھلے ایک سال سے تقریباً تمام دنیا ہی یوکرین کی مدد کر رہی ہے مگر روس نے ابھی تک ہار نہیں مانی روس کے لوگ لمبے چوڑے اور گورے رنگ کے ہونے کی وجہ سے مشہور ہیں دوستو روس ایک بیندل برے آزمی ملک ہے جس کا ایک بڑا حصہ سارا سال برف میں ڈھکا رہتا ہے یہاں پر دنیا کے کچھ سب سے زیادہ تھنڈے علاقے بھی پائے جاتے ہیں جہاں پر درجہ حرارت منفی 50 سنٹیریٹ تک گر جاتا ہے روس میں دنیا کی مختلف جگہوں سے لوگ آ کر رہتے ہیں اور اس لئے یہاں پر رہنے والے مسلمان ہر رنگوں نسل سے تعلق رکھتے ہیں روس ایک کومیونسٹ ملک ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر سبھی کچھ حکومت کی ملکیت سمجھا جاتا ہے اور لوگوں کو شخصی آزادی نہ ہونے کے برابر حاصل ہے اس کی وجہ سے پورے روس میں مسلمانوں کی زندگی کافی تانگ ہے اور اکثر ان کو آزان دینے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی نمبر فور چائنہ مسلم پاپولیشن تین کروڑ افراد دوستو چین آبادی کے لئے حاصل دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور ایک اکنومک جائنٹ ہے جو کہ سعودی عرب کے ساتھ ساتھ پاکستان کا بہترین دوست کلائے جاتا ہے چین الیکٹرونکس اور اپنی گاڑیاں بنانے کی وجہ سے اور دوسری ہر طرح کی سستی چیزیں بنانے کی وجہ سے پوری دنیا میں جانوا پہچانا جاتا ہے مسلمان چین کے مختلف حصوں میں چھوٹی اور بڑی تعداد میں آباد ہیں یہاں پر ہوئی اور یوگیہار کے دو ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پر مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے چین پاکستان کا دوست تو ہے اور مددگار بھی مگر یہ بات بھی سچ ہے کہ جدید چین میں مسلمانوں کا حال کافی برا ہے چین میں بقیدہ نسل کشی کے تحت مسلمانوں کو ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت 2014 سے لے کے اب تک 10 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے ان لوگوں کے بچوں کو والدین سے علاقہ کر کے بورڈنگ سکولز بھیجا جا چکا ہے اور جیل بھیجنے والوں پر کوئی الزام بھی نہیں لگایا جاتا اور ان کو جیل میں رکھ کر بس مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے مسلمانوں کی سولہ ہزار سے زیادہ مساجد کو چین میں گرائیا بھی جا چکا ہے اور یہ سبھی جنرل سیکریٹری یہی جنگ پنگ نے ہی کروایا ہے چین کے بہت سے علاقوں میں مسلمانوں کے حالات آج اسرائیل اور بھارت سے بھی زیادہ برے ہیں دوستو ایتھوپیا بھی برے عظم افریقہ کا ایک کافی بڑا ملک ہے جس کی اپنی عبادی بارہ کروڑ ہے اور اس کا 36 فیصد حصہ مسلمانوں پر مشتمل ہے اس ملک میں اسلام اسی دن پہنچ چکا تھا جب مسلمان حجرت کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر یہاں پہنچے تھے یہاں کے بادشاہ نچاشی نے مسلمانوں کی مدد کی تھی اور مسلمانوں کو کفار کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا مسلمان سال 615 میں یہاں پہنچ چکے تھے اور اسی دن سے یہاں پر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا نچاشی ایک نیک نیت اجسائی بادشاہ تھا اور اس کی مدد سے یہاں پر اسلام پھیلا حضرت بلال علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بھی ایتھوپیا سے ہی تھا ایتھوپیا ملک ہورن آف افریقہ میں موجود ہے اور یہ ایریٹریا دیجی بوتی سومالیا کینیا ساؤت سوڈان اور سوڈان کے ساتھ بورڈر بھی شیئر کرتا ہے یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں یہودی عیسائی اور مسلمان تینوں پر امن طریقے سے ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے مشہور ہیں ایتھوپیا کی ایک بڑی آبادی غریب دیہاتی علاقوں میں رہتی ہے اور یہاں پر زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہے اس لیے اکثر لوگ ہر وقت شہر جانے کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں یہ دنیا کے سب سے غریب ممالک میں سے شاید نمبر ون پر آتا ہے اور یہاں پر نوے فیصد سے زیادہ آبادی دن کا ایک ڈالر سے بھی کم پر یہ نہیں کہ پاکستانی دو سو نوے روپے سے بھی کم پر پورا دن گزارتی ہے اس کے ساتھ یہاں پر ایک دوسری سے لگنے والی بیماریاں بھی بہت زیادہ عام ہیں نمبر ٹو نائجیریا مسلم پاپولیشن دس کروڑ افراد دوستو سب سے زیادہ مسلمان آبادی والے غیر مسلم ممالک میں نائجیریا ہمارے پاس دوسرے نمبر پر آتا ہے نائجیریا افریقہ کے سب سے بڑے ممالک میں تھے ایک ہے اور اس کی 45 سے 55 فیصد تک آبادی مسلمان ہیں نائجیریا کے مسلمان زیادہ تر اس کے شمال میں آباد ہیں جہاں پر شریعت لوگ کی سختی سے پابندی کرائی جاتی ہے جبکہ ملک کے باقی حصوں میں دوسرا قانون لگو ہے اس ملک میں مسلمانوں کے بہت سے فرقے بھی پائی جاتے ہیں جن میں سے قرآنیں سب سے زیادہ مشہور ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ صرف قرآن پاک کو ہی مانتے ہیں اور اسی پر سختی سے قائم رہتے ہیں اور باقی تمام چیزوں کو خلط سمجھتے ہیں نائجیریا میں آج وار اگنس ٹیٹریزم یعنی کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ ختم ہو چکی ہے مگر آج بھی یہاں پر ریلیجیس ایکسٹریمیزم اروچ پر ہے یہاں پر حزباللہ، تالیمان، حماس، الکایدہ اور بوکو حرم خاص طور پر سرگرم ہیں بوکو حرم ایک ایسی دہشتگرد تنظیم ہے جو کہ زبردستی نائجیریا میں ایک مسلمان ملک بنا کر اپنا ہی مذہب کا ایک نیا ورچن دنیا پر لگو کرنا چاہتی ہے چودہ بریل دودار چودہ کو اس گروپ نے تین سو سکول کی لڑھیوں کو اگوا کیا تھا اب بعد میں ان کے اگوا کرنے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی اور نہ تو امریکہ نہ ہی یونیٹیڈ نیشنز ان کا کچھ بھی بگاڑ سکے ہیں نمبر ون، انڈیا مسلم پاپولیشن 21 کروڑ دوستو بھارت آج دنیا کے سب سے بڑے ممالک میں سے ایک ہے جو کہ عبادی کے حساب سے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے بھارت کی عبادی کا پندرہ فیصد مسلمانوں کی عبادی پر مشتمل ہے اور یہ 21 کروڑ افراد بن جاتے ہیں جنہوں نے سال 1947 میں بھارت میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا تھا پاکستان انڈونیشیا کے بعد یہاں پر دنیا کی تیسری سب سے بڑی مسلمان عبادی موجود ہے بھارت میں اسلام مسلمانوں کے سپر ہیرو محمد بن قاسم کی سندھ میں آمد کے ساتھی سال 712 میں پھیلنے لگ گیا تھا بھارت میں کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمان آج یہاں پر بہتی برے حال میں ہیں کیونکہ سال 1947 سے لے کر آج تک مسلمانوں کو بھارت میں بی سٹیٹس سٹیٹیزنسی سمجھا جاتا ہے اور یہاں کے ہندو خاص طور پر جدید دور کی مودی سرکار کے دور میں مسلمانوں کو ہندووں نے اپنی ایڈی کے نیچے کچڑ ڈالا ہے اس کے باوجود ایشیا کے اکثر ممالک کے مقابلے میں بھارت آج دنیا کے سب سے جدید اور معاشی طور پر مصبوط ممالک میں سے ایک ہے کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے میدان میں بھارت اپنی مثال آپ ہے اور اپنی تعداد کی وجہ سے بھارت کے مسلمان اور ہندو دونوں ہی تقریباً دنیا کے ہر ملک اور ہر حصے میں پائے جاتے ہیں جہاں پر یہ اپنی ایمانداری اپنی مینت اور ثابت قطمی کی وجہ سے بہترین ورکرز تصور کیے جاتے ہیں اگر آپ بھارت کے بارے میں ایک ڈیٹیل سے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو گومنٹ سیکشن میں لکھ کر ہم سے شیئر ضرور کریں مزید عبدت ویڈیوز کے لیے ٹاک شاپ کے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں